دوستو ایک مرتبہ زنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اس کے بعد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے اس لئے آج کا مرا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو حضرت علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمیٹ بوکس میں یا علی لکھ کر سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی کون ہے دوستو حضرت علی وہ ہیں جن کی پیدائیس یعنی کی جن کا جنم حرم شریف میں یعنی کی کعبہ شریف کے اندر ہوا آپ کی والدہ آپ کی پیدائیس سے پہلے جب کعبہ شریف کے پاس گئی تھی تو اس وقت اللہ کے حکم سے کعبہ کی دیوار نے آپ کی والدہ کو راستہ دے دیا تھا آپ کی والدہ جب کعبہ شریف کے اندر تصریف لے گئی تو اس کے چار دنوں کے بعد میں یعنی کی تیرے رضب کو حضرت علی پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتے خلیفہ ہیں اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں یعنی کی آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے سوہر ہیں اور آپ کے پیارے نواسی حضرت حسن اور حسین کے والد ہیں حضرت علی وہ ہیں جن کی ولادت بھی موجزہ ہے اور جن کی سہادت بھی موجزہ ہے یعنی کی حضرت علی کی پیدائیس بھی اللہ کے گھر میں یعنی کی کعبہ میں ہوئی اور آپ کی سہادت بھی اللہ کے گھر میں یعنی کی مجد میں ہوئی تھی دوستو اکثر کہا جاتا ہے کہ جسم میں طاقت کے لیے یعنی کہ جسم کو مضبوط بنانے کے لیے کازو بادام ہونے ضروری ہیں چکن اور مٹن کا ہونا ضروری ہے بڑی بڑی گزائیں ہونے ضروری ہیں تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ حضرت علی کے گھر میں اکثر فاکے ہوتی تھی آپ تین تین دنوں تک لگتار روزے رکھتے تھی اور پھر پانی اور خجور سے ابتیاری کرتے تھی مگر پھر بھی حضرت علی کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سرما آپ کے نام سے کامتے تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے زندگی پر گہرا اثر پڑا تھا چاہے مسجد ہو سفر ہو یا زنگ کا میدان ہو ہر جگہ پر حضرت علی اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ میں رہتی تھی اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارسیات فرمایا ہے کہ جس کے دل میں بغز علی یعنی جس کے دل میں علی کے لیے نفرت ہے وہ سکس کبھی بھی میرے ساتھ میں جنت میں نہیں جا سکتا ہے اب آپ کو حضرت علی رجی اللہ عنہ کی جلو فکار یعنی کی تلوار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کے بارے میں ساید آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی رجی اللہ عنہ کی جو تلوار تھی یعنی کی حضرت علی کے پاس میں جو جلو فکار تھی وہ ابھی ترکی کے ایک اجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے اور حضرت علی کی اس جلو فکار کا جکر دوستو جیسا کی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں اور اللہ اپنے دین یعنی کی دین اسلام کو فیلانے کے لیے اپنے کچھ ہی خاص بندوں کو چنتا ہے جن میں حضرت علی رجی اللہ عنہ بھی موجود ہیں ہم آپ کو یہیں بھی بتا دیں کہ حضرت علی نے شروع میں جو جنگ لڑی تھی اس وقت حضرت علی کے پاس میں ایک عام سی تلوار تھی جس کو وہ جنگوں میں استعمال کیا کرتے تھے یعنی کی جس سے وہ دسمنوں کے ساتھ میں لڑتے تھے پھر ایک مرتبہ اوہد کی جنگ شروع ہو گئی اس وقت بھی حضرت علی رجی اللہ عنہ کے پاس میں ایک عام سی تلوار تھی آپ اسی تلوار سے دسمنوں کے ساتھ میں جنگ کر رہے تھی یعنی کی اسی عام سی تلوار سے دسمنوں کے ساتھ میں آپ لڑ رہے تھی تب ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بٹھا دیا یہ موقع دیکھ کر دسمن آپ کی طرف بڑے اور آپ پر ٹوٹ پڑے لیکن پھر حضرت علی نے جم کر دسمنوں کا سامنا کیا آپ دسمنوں کو گازر مولی کی طرح کارٹی رہے تھی اتنے میں آپ کے پاس دو تلوار تھی وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی اور آپ کے تلوار دو حصوں میں بٹ گئی پھر جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اے علی تم نے خوب جم کر جنگ لڑی ہے مگر جنگ کے بیچ میں تمہاری یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے اے علی اب میں تم کو تمہاری اس تلوار کے بدلے میں دوسری تلوار عطا کرتا ہوں یعنی کہ دوسری تلوار دیتا ہوں اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ اتنے میں ایک بہتی خوبصورت اور بہتی چمکدار اور دو موہوں والی ایک تلوار آپ کے ہاتھ میں آگئی اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اوہد کی پہاڑ پر نازل ہوئی تھی پھر اسی تلوار کا نام رکھا گیا تھا جلو فکار دوستو پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جلو فکار حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دی پھر حضرت علی نے جلو فکار سے دوسمنوں کو اس طرح سے گھما گھما کر مارا کہ سارے دوسمن تیتر بیتر ہو گئی اس طرح سے پھر حضرت علی نے اس جلو فکار سے اوہد کی جنگ میں دوسمنوں کا خاتمہ کر دیا اور اوہد کی جنگ میں فتح حاصل کر لی دوستو اس جلو فکار کی یہاں خاصیت تھی کہ یہاں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ہی چلتی تھی یعنی کہ حضرت علی کے علاوہ اور کوئی اس تلوار کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جلو فکار اتنی زیادہ وزندار تھی اس کو چلانے کی جو قوت تھی جو طاقت تھی وہ اللہ نے صرف اور صرف حضرت علی کو ہی عطا کی تھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جلو فکار سے اوہد کے پہاڑ کے بھی دو ٹوڑے کر دیئے تھے اوہد کی جنگ کا یہاں واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے یعنی کہ قرآن پاک میں بھی اس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے دوستو اب آپ کو اس جلو فکار کے وزند کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی کہ حضرت علی کے اس تلوار میں کتنا وزند تھا یہ کتنی مضبوط تھی اس کے بارے میں بھی سن کر آپ لوگ حیران اور پریسان ہو جاؤ گے حافظ رضب البرسی اپنی مسور کتاب مصر کے انوار اليقین میں لکھتی ہیں کہ جب حضرت علی نے جنگ بدر میں مرحب پر اپنی اس جلو فکار سے وار کیا تھا اور جب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے یعنی کہ دو حصوں میں بانٹ کے زمین پر ترپتا ہوا چھوڑا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئی یعنی کہ حاضر ہوئی تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو کس بات کا تعجب ہو رہا ہے تو یہاں سن کر حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی اس وقت آسمان کے تمام فریشتے مل کر لا فتح یا علی کا نعرہ بلند کر رہی ہیں اور مجھے ذاتی طور پر تعجب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے قوم لط پر اپنا عذاب نازل کیا تھا تو اس وقت میں نے اس بدکار قوم کے ساتھ ساتھ اس پورے سہر کو اس زمین سے کٹ کر اپنے پرو پر اٹھا لیا تھا اور ان کو اٹھا کر میں نے اتنا زیادہ بلند کر دیا تھا کہ انہوں نے ارس کے مرگو اور ان کو بچوں کے رونے کی آوازیں تک سنی تھی پھر میں نے صبح ہونے تک ان کو اپنے پرو پر ایسے ہی اٹھائی رکھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا مجھے اس وقت قوم لط کے پورے سہر کا بہت ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوا تھا لیکن آج جب حضرت علی اپنی تلوار چلا رہی تھی تو اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے جبرائیل علی کی تلوار کا ایک کونہ پکڑ لو تاکہ علی کی تلوار زمین کو چیر کر کی اس کے سور تک نہ پہنچ جائی یعنی کہ زمین پھٹنے سے محفوظ ہو جائی حضرت اے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لئے میں نے پھر اللہ کے حکم کو مانتے ہوئی حضرت علی کی تلوار کا ایک کونہ پکڑ لیا اس وقت میں نے محسوس کیا ہے کہ حضرت علی کی تلوار کا وزن تو قوم لط کے سہروں سے بھی کہیں زیادہ ہے اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس وقت اسرافیل اور مکائل نے بھی علی کے بازوہ کو ہوا میں پکڑے ہوئی تھی پھر بھی میں اتنا وزن محسوس کر رہا تھا دوستو آخر میں حضرت علی رجل اللہ عنہ آج سے تقریباً تیرہ سو باون سال پہلے یعنی کی چھت سو اکسٹ اجری میں رمجان کے مہینے میں اکیس رمجان کو کوفہ کی ایک مسجد میں صوبہ فضل کے وقت میں سہید کر دیے گئی تھی گنیس رمجان کو جب آپ سہری کے بعد میں مسجد میں نماز ادا کر رہی تھی تو اس وقت نمازیوں کے بیچ میں کھڑے قاتل رحمان ابن ملجم نے جہر سے بھریوی اپنے تلوار سے آپ پر وار کر دیا تھا حملے کے بعد میں نمازیوں نے ابن ملجم کو پکٹ لیا تھا مگر اس وقت حضرت علی نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا پورا دھیان رکھا جائی اور اس نے میرے اوپر تلوار سے صرف ایک ہی وار کیا ہے اس لئے اس پر بھی صرف ایک ہی وار کیا جائی اس کے بعد میں آپ دو دنوں تک بستر پر رہی اور پھر آپ صحیح دو گئی دوستو اگر آج حضرت علی کے بتائیوی راستے پر لوگ چلنے لگ جائیں تو سماج میں پھیلی ہوئی ساری برائیاں ختم ہو جائیں انسانوں کے بیچ میں جو گیر برابری اور نفرت بری ہوئی ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائیں کیونکہ حضرت علی نے امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسلام دہنست گردی کو پسند کرنے والا مذہب نہیں ہے